بالی اور میر علی نواز کی زندہ محبت فیض محل کے برامدوں نے ایک ایسی لف سٹوڑی بھی جنم دی جس سے پاکیزہ جیسی درجنوں فلمیں بنی ناولز بھی لکھے گئے اور افسانیں بھی تراشے گئے یہ اقبال بانو عرف بالی اور میر علی نواز تالپور کی لف سٹوڑی تھی آپ کو اس لف سٹوڑی کا رنگ بیجو بابرا میں بھی ملے گا دوداس میں بھی اور پاکیزہ جیسی ماسٹر پیس فلموں میں بھی ملے گا بالی اور علی نواز کی کہانی صرف کہانی نہیں یہ دل کو چھو جانے روح کو ترپا جانے اور احساس کو گرما جانے والی حقیقت بھی تھی بیسویں صدی کی ابتدا تھی اقبال بانو عرف بالی ہیرہ منڈی لاہور کی ناچنے والی تھی اللہ تعالی نے اس کے گلے اور جسم دونوں کو دل فریبی کی نعمت سے نواز رکھا تھا وہ دیکھتی تھی تو دل کی دڑکن رک جاتی تھی وہ گاتی تھی تو ہر رگے جان مہک جاتی تھی اور وہ ناچتی تھی تو پورا جہان تھرک اٹھتا تھا بالی کے دور میں لاہور صرف لاہور نہیں تھا یہ بالی کا لاہور تھا ہر طرف اس کے چرچے تھے جبکہ دوسری طرف میر علی نواز تالپور خیرپور کا چھٹا میر تھا یہ انیس سو پندرہ میں لندن میں پڑ رہا تھا والد بیمار ہو گیا اس نے ولی اہد کو واپس بلائیا اور شادی کا حکم دے دیا پرنس کے پاس ہاں کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا والد نے ہندوستان کے تمام راجواروں کو بردکھائی کی دعوت دے دی انگریز گورنر اور غیر ملکی تاجروں کو بھی بلائیا گیا کورڈ ڈی جی فورٹ میں دعوت کے اعتمام کیا گیا میر علی نواز تالپور کے دادا میر فیض محمد آرکیٹیکچر میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے میر صاحب نے ہیرپور میں فیض محل کے ساتھ ساتھ کورڈ ڈی جی میں شیش محل اور وائٹ پیلس بھی بنوائے میمانوں کو ان محلوں میں ٹھرا دیا گیا میر نے میمانوں کی تفریق کے لیے حیدرباد لکھنا اور لاہور سے گانے اور ناشنے والیاں بلا رکھی تھی بالی بھی ان میں شامل تھی بالی نے گانا اور ناشنا شروع کیا میر علی نواز نے اسے دیکھا اور وہ اپنا دل ہار بیٹھا والد نے میمانوں کے جانے کے بعد میر علی نواز سے چوائز پوچھی تو ولی اہد نے بالی کا نام لے لیا محل میں قرآن برپا ہو گیا تالپوروں کے لہو میں آج تا کوئی تواف شامل نہیں ہوئی تھی چنانچہ میر نے انکار کر دیا بیٹے نے شادی نہ کرنے کا اعلان کر دیا باپ اور بیٹے کے درمیان کشمکہ شروع ہو گئی لاہور میں میروں کا محل تھا میر علی نواز لاہور شفٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ تر وقت بالی کے کوٹھے پر گزرنے لگا والد اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئے وہ بیٹے کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتے تھے چنانچہ وہ مان گئے نہ رہی تو ہم سب بھوکے مار جائیں گے میر علی نواز نے بالی کے سارے خاندان کو خیر پر آنے اور وہاں مستقل قیام کی دعوت دے دی خاندان کو جاگیر اور مہانہ وظائف دینے کا وعدہ بھی کر لیا گیا بالی کا خاندان مان گیا لیکن یہ شرط رکھ دی کہ ہم لوگ پہلے خیر پر آئیں گے میر اپنے وعدے پورے کرے گا اور پھر شادی ہوگی میر مان گیا بالی کا خاندان خیر پر شفٹ ہو گیا میر علی نواز نے انہیں کوڈ ڈی جی کے شیش محل میں ٹھہرا دیا بڑے میر صاحب شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے لیکن ہاندان اور مائدین رشتے سے خوش نہیں تھے وہ ہر صورت یہ تعلق توڑنا چاہتے تھے میر علی نواز اکثر رکس اور سرور کی محفلے سے جاتے رہتے تھے ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے گانے والے اور والیاں بلائی جاتی تھی کوڈ ڈی جی میں ایک رات محفل سجی میر علی نواز گانہ سنتے اور شراب پیتے رہے یہ جب نشے میں دوتھ ہو گئے اور سونے کے لیے شیش محل گئے تو مائدین نے ایک گانے والی ان کے کمرے میں گسا دی یہ حبر اس کے بعد بالی تک پہنچا دی گئی میر صبح اٹھے اجنبی عورت کو کمرے میں دیکھا اور پریشان ہو گئے بالی کے لیے یہ واقعہ نقابل برداشت تھا وہ خاندان کو ساتھ لے کر لاہور واپس چلی گئی میر علی نواز معافی کے لیے لاہور پہنچے لیکن بالی نے واپس جانے سے انکار کر دیا اس نے ناشنا گانہ بھی دوبارہ شروع کر دیا میر علی نواز اس صدمے سے دربیش ہو گئے وہ شاعر بھی تھے اور موسیقی کو بھی سمجھتے تھے وہ شیر کہتے اور گلی گلی گاتے پھرتے تھے بالی ایک رات کسی شادی میں گانے کے لیے گئی میر علی نواز بھی وہاں پہنچ گئے لوگوں نے انہیں بیکاری سمجھ کر دودھکار دیا لیکن میر نے جب گانا شروع کیا تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تماشبینوں نے ان پر نوٹ بھی پھینکنا شروع کر دیے بالی میر علی نواز کی یہ حالت نہ دیکھ سکی وہ ان کے پاس آئی لوگوں کو ہٹایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کا رونے لگی کہانی نے جہاں سے ٹرن لیا بالی شادی کے لیے مان گئی لیکن ماں نے رشتہ توڑنے کے لیے آخریکارٹ کھیل دیا اس نے شرط رکتی میر علی نواز پر رات لے کر ہیرہ منڈی لاہور آئیں گے میر فوراں مان گے اور اس کے بعد دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا میر علی نواز نے پوری ٹرین بکی ٹرین میں تمام شاہی زیورات گوڑے ہاتھی بندوکے اور توپے بری اور ریاست کے سارے معززین کے ساتھ برات لے کر ہیرہ منڈی لاہور پہنچ گے یوں بالی کا نکاح ہوا اور وہ شاہی برات کے ساتھ خیرپور روانہ ہو گئی اقبال بانو شروع میں فیض محل میں رہی لیکن پھر میر نے اس کے لیے دلشات منزل کے نام سے الگ محل تعمیر کرا دیا یہ محل آج بھی خیرپور ریلوے سٹیشن کے قریب موجود ہے میر نے بالی بیگم کے لیے ایک شاندار کشتی بھی بنوائی یہ کشتی مہٹا اینڈ ہرمین کمپنی نے بنائی تھی اور اس پر اس زمانے میں پچتر ہزار روپے خرچ آیا تھا یہ کتنی بڑی رقم تھی آپ اس کا اندازہ فیض محل سے لگا لیجئے فیض محل اس زمانے میں مغربی ہندوستان کا مہنگا ترین محل تھا اس پر ایک لاکھ روپے خرچ آیا تھا اور یہ لاکھ روپے کی وجہ سے لکھوی پیلس کہلاتا تھا جبکہ میر علی نواز نے پچتر ہزار روپے صرف کشتی پر لگا دیئے یہ ہندوستان کی مہنگی ترین کشتی تھی یہ تیرہ فروری انیس سو چوبیس کو خیر پر پہنچی اور میر نے اگلے دن اس میں بالی بیگم کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منایا برطانمی حکومت نے دوسری جنگ عظیم کے دوران سندھ میں مارشل لا لگایا تو یہ کشتی انگریز گورنر کے قبضے میں چلی گئی یہ جنگ کے زمانے میں گورنر کے ذاتی اور فوجی استعمال میں رہی یہ انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے بعد ایریکیشن ڈپارٹمنٹ کے حصے میں آ گئی یہ شائع ایران جرنل یوپھان، صرفکار علی بٹو، پیر بگاڑا اور جرنل زیاء الحق کے استعمال میں بھی رہی ناظرین، بالی بیگم بجک وقت خوش نصیب اور بدقسمت عورتی آپ اس کی خوش نصیبی دیکھئے میر علی نواز نے اس کے ساتھ اتنی محبت کی کہ وہ عام طواف سے محبت کی لا زوال داستان بن گئی اور آپ اس کی بن نصیبی بھی ملاحظہ کیجئے وہ زندگی میں عزت پا سکی اور نہ ہی موت کے بعد وہ زندگی میں بھی بالی تھی، وہ آج بھی بالی ہے وہ کبھی اقبال بیگم نہ بن سکی وہ میر علی نواز کی حیات میں انتقال کر گئی تھی اسے ابتدا میں امانتن دلشاد منزل کے پیچھے دفن کیا گیا اور پھر وسیعت کے مطابق اس کی میت کو عراق شفٹ کر دیا گیا وہ اس وقت کربلا مولا میں دفن ہے